بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں ہم پڑھیں گے یہ وہ کہتا ہے کہ u and v are two vectors کہ دو vectors ہیں ہمارے پاس u and v جن کو انہوں نے place کیا ہے by the sides ab and bc یعنی کہ vector u کو side ab سے denote کیا گیا اور vector v کو side bc سے ہم نے denote کیا ہے اس کے بعد اس کی جو third side ہوگی third side ac وہ sum ہوگی sum of u plus v اس طرح سے میں یہاں پر triangle بناتا ہوں a b c یہاں پر ہم نے دیا تھا ab کو نام دیں گے u کا bc کو ہم نام دے دیں گے v کا اور third side ac کو ہم دے دیں گے u plus v کا یعنی کہ اس میں اگر ہم اس diagram کو دیکھیں تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو first vector u ہے اس کا جو terminal point ہے وہ concise کر رہا ہے second vector v کے initial point سے ہمارے پاس جو vector u ہے اس کا جو terminal point ہے وہ terminal point مل رہا ہے vector v کے initial point سے اس طرح سے ہم اسے ملا دیتے ہیں اور جو اس کی third side ac ہوگی یہ ان دونوں vectors کا sum ہوگی یعنی کہ اسے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ ab plus bc equal ہوگا ac کی ab کی value ہمارے پاس ہے u plus bc کی value ہے v is equal to ac یہ ہمارے پاس ہے جی triangle law of addition triangle law of addition کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ normal جو simple addition ہوتی ہے دو vectors کی وہ کس طرح سے ہوتی ہے دو vectors کی یا تین vectors کی addition of vectors addition of vectors میں ہم فارس کر لیتے ہیں for example u ایک vector ہے اس کے elements میں لے لیتا ہوں x و y اسی طرح سے v ایک vector ہے اس کے elements لے لیتے ہیں x dash comma y dash اب ہم ان دونوں vectors کو simply plus کرتے ہیں ہم ان addition کرتے ہیں u plus v is equal to u کی values x comma y plus v کی values x dash comma y dash اب اس میں first elements کو first میں add کر لیں گے x plus x dash y plus y dash u plus v یہ ہمارے پاس آ گیا جی addition of two vectors ہم اس addition میں دو vectors کو بھی لے سکتے ہیں تین vectors کو بھی لے سکتے ہیں جتنے ہمیں زیادہ ضرورت ہو گیا ہم اس طرح سے انہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد سبٹریکشن اسی طرح سے ہم تھوڑا سا سبٹریکشن کے پڑھتے ہیں سبٹریکشن of vectors for example u ایک vector ہے u اور v یہ ہمارے پاس دو vectors ہیں two vectors ان دونوں vectors کو ان کی سبٹریکشن کرتے ہیں u minus v اسی طرح سے ہم لکھیں گے اس طرح سے u plus into minus v یعنی کہ ہم نے add کیا کیا کہ u minus v کامل اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں vector u plus negative of vector v یہ اس کی سبٹریکشن ہے اس طرح سے میں اس کی example دیتا ہوں if u is equal to x y v vector is equal to x y y dash u minus v is equal to x u values vector v values اس میں ہم فاسس میں سے فاسس کو minus کریں گے یہ ہمارے پاس آگئی سبٹریکشن of two vectors سبٹریکشن of two vectors کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ magnitude کیا ہوتی ہے magnitude ایک ویکٹر کی کیا ہوتی ہے magnitude ہم پڑھتے ہیں آفا ویکٹر یعنی کہ magnitude ایک ویکٹر کی کیسے فائنڈ کریجے for example میں u ایک ویکٹر ہے ہم یہ لے لیتے ہیں اور اس کی magnitude کیا ہوگی اس کی magnitude دراصل distance ہوتا ہے origin سے origin سے distance ہوتا ہے اس point تک جو ہمارے پاس point ہے p ہے یا a ہے b ہے c ہے یہ وہ distance ہوتا ہے تو اسے میں اس طرح سے لکھوں گا u magnitude is equal to x کا square plus y کا square اور اس کا under root یعنی کہ یہ ہمارے پاس جنرل فارمولہ بن جائے گا magnitude find کرنے کا اب ہم اس کے بعد exercise 7.1 کے questions کرتے ہیں اس میں ہم magnitude find کرتے ہیں کہ magnitude کس طرح سے find کی جاتی ہے exercise 7.1 question number 2 ہمیں ایک vector لے لیتے ہیں u is equal to 2i minus 7j اس میں اس کی first i کے ساتھ 2 ہے j کے ساتھ minus 7 ہے تو اس کا magnitude لینے کا فارمولہ ہم نے ابھی پڑھا ہے is equal to 2 square plus اس کے بعد next ہے minus 7 تو یہ جہاں پر ہم لکھیں گے minus 7 کا square اور اور اس کا under root 2 2 کو 2 سے multiply کریں گے 2 to the 4 2 times multiply کریں گے 2 کو plus minus 7 minus 7 کو 7 سے multiply 2 2 2 minus 3 v plus 4 w یہ ہم نے find کریں تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یہ 2 ہے 2 لکھیں گے اس کے بعد u u کی values لکھیں گے u کی values 2i minus 7 j اس کے بعد minus 3 لگا دیں گے v کی values i minus 6 j اس کے بعد plus 4 w w کی value یہاں پر ہمارے پاس لکھ ہوئی ہے minus i plus j اب اس کے بعد ہم یہ سے کرتے ہیں کہ 2 کو multiply کرتے ہیں 2 کو multiply کرتے ہیں 2 سے تو یہ بن جائے گا 4i plus minus minus ہو جائے 2 کو 7 سے multiply کرتے ہیں یہ بن جائے 14 j اس کے بعد minus 3 کو multiply کرتے ہیں تو یہاں پر i کے ساتھ plus 1 یہاں پر minus 3 plus minus minus 3 کو 1 سے multiply کریں گے minus 3i minus minus plus ہو جائے 3 کو 6 سے multiply کریں 3 6 18 j plus minus minus 4i plus 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 4j اب ہم یہاں پر i والی جتنی بھی values ہیں ان کو کٹھا کرتے ہیں اور j والی جتنی values ہیں ان کو بھی کٹھا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم i value values کٹھے کرتے ہیں 4i اس کے بعد minus 3i اس کے بعد minus 4i یہ لگ لیں گے اب ہم j کی values لکھیں گے minus 14j plus 18j plus 4j اب plus 4i minus 4 یہ اس سے cancel out ہو جائے گا باقی ہمارے پاس بجے گا minus 3i اس کے بعد ہم minus 14j plus 18j plus 4j کریں گے تو اب اس میں سے ہم minus 14 plus 18 minus 14 اور plus 18 تو plus 4j بجے گا اس میں سے plus 4j مزید اور تھا minus 3i plus 4j plus 4j 8j ہو جائے گا تو ہمارے پاس 2u minus 3v plus 4w یہ ہمارے پاس ایک جو vector ہمیں required تھا اس کی value ہم نے نکال لی ہم نے آج جو ہم نے پڑھا کچھ definitions پڑھی ہیں جو کچھ مطابق سین پڑھ 1 میں ہم نے magnitude find کی تھی اس کے 3 جو سے 1 جو میں کرا دیا 2 جو بجے خود کر لیں گے باقی کسٹ نمبر 3 ہے اس میں ایک جو میں نے کرا دیا باقی دو جو اس کی اسی طرح ہوتے ہیں وہ آپ کر لیں گے اس کے بعد ہم نیکس